اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج ہم بنا رہے ہیں اورنج کلفی جو بزار میں ملتی ہے اور بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے پاپسکلز بھی کہتے ہیں بچپن میں آپ لوگوں نے بھی بہت کھائی ہوگی تو گھر میں کیسے بنائیں شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ٹائنگ کا ساشے میں نے ایٹی روپیز والا ایک ساشے لے لیا تھا پھر میں نے 200 ایمل پانی لیا اب یہ جو ساشے ہیں میں اس میں ڈال دوں گی پانی میں اور اس کو گاڑا سا ہم نے ایک سیرپ سا بنا لینا ہے اس میں چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گی یہ بہت آسان ہے بنانا اور یہ جو والز کی ملتی ہے نا بزار میں پاپسکل جو 50 روپیز کی آتی ہے اس جیسی بالکل ٹیسٹ آئے گا اس کا اور سستی بھی پڑے گی اور ہائیجینک بھی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیزولف کر لینا ہے کہ اس کے اندر جو گرنیولز ہیں نا وہ نہ رہیں اور اچھے سے سیرپ سا بن جا ہے اس کا گاڑا بلکل دیکھیں اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے پلاسٹک کے مولز لے لیے تھے اب میں اس میں یہ جو ہمارا سیرپ ہے وہ ڈال دوں گی اس طرح سے ڈال دیجئے پورا فل کرنا ہے ہم نے ون بائی ون اس کو ہم فل کر لیں گے بلکل آرام سے اس کو بن کریں گے کور لگا دیں گے اند ایٹس اٹ ہماری کلفی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بازار سے اچھا ہے کہ آپ اس کو گھر میں بنا لیں اور آپ کو پتہ ہے ٹینگ کے تو اتنے سارے فلیورز ہیں آپ کسی بھی فلیور کی کلفی بنا سکتے ہیں جیسے مینگو ہو گئی اور اس کے علاوہ پائن ایپل بھی بہت مزی کی بنتی ہے تو میں نے اورنج فلیور لیا تھا کیونکہ میرے بیٹے کو اورنج زیادہ پسند ہے اتنا مزی کا ٹینگی فلیور اس کا آتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے میرے پاس تین مولڈ تھے اور تینوں کے تینوں میں نے فل کر لیا اس طریقے سے دیکھیں اور یہ بس میں نے لاسٹ والے پہ بھی اس کا کیپ لگایا اور اب آپ اس کو فریز کر دیجئے میں نے اس کو رات میں بنا کے فریز کر لیا تھا صبح میں نے ایک بول لیا اس میں پانی لے لیا اور اس آئس کلیم کی جو مولڈ سے وہ میں نے اس طریقے سے اس میں ڈپ کر دیئے پانچ منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا یہ تھوڑا لوز ہو جائے تھا کہ اور یہ دیکھیں ہماری مزے دار سی ٹینگ کی کلفی ریڈی ہو گئی ہے اتنی جو سموت بنی تھی ہے اور بہت مزے کی تھی اس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ فلیور میں جو ہیں آئس کلیم گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں پاپسکلز بنا سکتے ہیں اور بچے خود بناتے ہیں تو بہت انچوائے کرتے ہیں میری یہ ٹرک کو ضرور یوز کیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آگے بھی ایسی ایسی ریسپیز لاتی رہوں تینکیو سو مچ